مزامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آگائی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ افراد کو اور معاشرے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر بیماریوں کا علاج ہو سکے گا اور کون سے ادارے ان کو بہتر سبولتیں فرام کر سکیں گے سہولتیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن عوام تک یہ معلومات نہیں پہنچتی کہ ان کا علاج فری مختلف ادارے انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے ہم سند ایڈز کنٹرول پرگرام کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے صبح سندھ میں پاکستان کی صبح سندھ میں سند ایڈز کنٹرول پرگرام کے نام سے ایڈز کی کنٹرول کرنے کے لیے یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے یہاں اس مرس کے علاج مالجے کے لیے سند ایڈز کنٹرول پرگرام محکمہ سہت حکومت سندھ کی زیر سرپرستی فائیو سینٹرز کام کر رہے ہیں جن میں بڑوں کے لیے یہ سہولت سیول ہاسپٹل انڈس ہاسپٹل گورنگی کراچی اور لڑکانہ جبکہ بچوں کے لیے سیول ہاسپٹل کراچی اور آغخان کراچی میں دستیاب ہے ہم اس وقت ہی بتاتے چلیں کہ یہ مرس بچوں میں بھی ٹرانسمنٹ ہو چکا ہے اس لیے اگر ڈائیگنوزز ہو چکی ہے بچوں میں اور بچے اس کا شکار ہو چکے ہیں تو سیول ہاسپٹل کراچی اور آغخان ہاسپٹل کراچی سے رجوع کر سکتے ہیں بیشتر اداروں میں علاج مالجے کی تمام سہولتیں مفت فرام کی جاتی ہیں نیس جنسی امراض کے علاج مالجے کے لیے تقریباً سندھ کے ہر ہیڈکورٹر ہاسپٹل میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ ایس ٹی آئی کلینکس بھی موجود ہیں اس طرح مرس کی ابتدائی ڈائیگنوزز کے لیے سندھ میں ٢ونٹی ون والنٹری کانفیڈیشننل کانسلنگانوزانی ٹی آئیگنے س المد翻 bass ٢ونٹی ون والنٹری کانفیڈیشنل کانسلنگانوزانی انہا administration سینٹر سے بنائے گئے ہیں اور یہ ادارے مختلف شہروں میں موجود ہے یہ مراکس کراچی ہیدراباد سکھر لڑکانا میر فقاس بے نظیر شہید بے نظیر آباد اور اس سے محلق علاقوں میں قائم ہیں اس مارز میں مطلع لوگوں کی ابتدائی ڈائیگنوسس کے بعد حتمی اور مکمل روپورٹ کے لیے سویل ہاسپٹل کراچی میں ایچ آئی وی ریفرل لیبارٹری ایچ آئی وی ریفرل لیبارٹری بھی قائم ہے جہاں ابتدائی ماہر ڈاکٹرز کی موجودگی میں ڈائیگنوسس اور تشریحی کام سر انجام دیا جاتا ہے سند ایٹ سینٹرل پروگرام کے ماتحد مزید پروگرام ایک پروگرام موبائل ریسورس یونٹ جو کہ دور افتدائی علاقوں میں ڈائیگنوسس اور آگاہی سمیت دیگر سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہے جبکہ انفارمیشن ریسورس سینٹر سند ایٹس کنٹرل پروگرام کے مرکزی آفیس کے ساتھ ہی کراچی میں قائم ہے جہاں ایڈس اور ایچ آئی وی سے منسلک انجیوز کمیونٹی سی بی او ایس اور تعلیم اداروں کے علاوہ دیگر اداروں سے انٹرنشپ کے لیے طلبہ اور محققین یعنی ریسرچ کرنے والے آتے ہیں اور مستفیز ہوتے ہیں یہ یونٹ ڈاؤ میڈیکل یونٹسٹی آف سائنس سیز کراچی کی ڈیجیٹل لائبریری سے منسلک ہے جہاں دنیا پر کے جنرلز اور ریفرنس کے لیے کتب موجود ہے یونٹسیف کے تعاون سے دو مراکس کراچی اور لڑکانہ میں بھی قائم ہے اور یہاں سے انتہائی حوصلہ افضان نتائج مل رہے ہیں اور اس مرس کے لیے ایس اے سی پی یعنی کہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایتیات ہی علاج ہے اور یہ نعرہ خاصہ موصل ثابت ہو رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو سہولتیں فرہم کی جا چکی ہیں ان کا صحیح معلومات عوام تک پہنچے اور عوام اس مرس سے محفوظ رہ سکے